بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ ہے سچل نیوز اور میں ہوں آبدہ خان سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز کراچی میں ملزمان کی زمانت ہوتے ہی ڈکیتیاں شروع ہو گئیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ سندھائی کورٹ میں کسی بادشاہ نے شاہی فرمان جاری کیا ملک میں جو بھی کام کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خود کو بادشاہ سمجھ کر حکم جاری کرے نئے قیدیوں کے لئے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار جمعہ کو دوپہر بارہ سے تین بجے تک مکمل لاکڈان کا اعلان کورونا پھیلاؤ کے سبب وفاقی حکومت کا چودہ اپریل تک لاکڈان بڑھانے کا فیصلہ سندھ حکومت نے مختل مقاتب فکر کے علماء کرام سے بشاورت کر لی ہر قسم کی ٹریفک اور کاروباری سرگرمیوں پر بھی پابند دی ہوگی وزیر آزم کی زیر صدارت اہم اجلاس اسد عمر کا کہنا تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات کی دکانیں کھلی رکھنا بہت ضروری ہیں سندھ ہائی کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں ملوث احمد عمر شیخ کی سزائے مات سات سال قید میں تبدیل کر دی قتل کے تین ملزمان فہد نصیم، سلمان ساکب اور عادل شیخ کی سزاؤں کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے ریاہ کرنے کا حکم دے دیا کرونا کے تین مریض صحتیاب ہو گئے ترجمان سندھ حکومت مرتضی باہب نے کہا کہ کرونا وائرس کو آئیسولیشن میں رہ کری شکست دی جا سکتی ہے صحتیاب ہونے والے مریضوں کو آئیسولیشن میں ہی رکھا ہوا تھا معروف سائنسدان ڈاکٹر اتاور رحمان نے کہا ہے کہ سماجی فاصلے ضروری ہیں چین میں کرونا پاکستان میں موجود وائرس سے مختلف ہے پلازمان ٹرانسفر یوجن سے متعلق ابھی مشاہدہ جاری ہے سندھ میں لوگ ڈان، سندھ کے غریب نا امید ہونے لگے سچل ٹائمز کے سروے کے مطابق نادار افراد سڑکوں پر اپنی خواتین کے ساتھ راشن کے حصول کے لیے دربدر پھر رہے ہیں روزمرہ کی ایشیا کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا موجود حالات میں بھی اپنے لوگوں میں امداد کی بندر بانٹ جاری ہے بھارت کی سازش ایشیا کپ کو ملتوی کرانے پر سرگرم بوٹ اگست ستمبر میں اپنی لیگ کے لیے جگہ نکالنے کی خاطر ایشیا ایٹورنمنٹ کو ماخر کرا سکتا ہے پی سی بی چیئرمن احسان مانی نے کہا ہے کہ ایشیا کپ سے متعلق کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا ہم نے تو ابھی میٹنگ تک کی تاریخ کا تائین بھی نہیں کیا انتظامی افسران نے وزیراعلا عثمان بزدار کی جانب سے ڈاکٹرز نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو گلدستے پیش کیے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ مشکل وقت میں مسیحوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ڈاکٹرز نے مسیحائی کی نئی مثال قائم کی ہے بھارتی کرکٹرز یوراج سنگھ اور ہربجن سنگھ کو شاہد آفریدی کی حمایت مہنگی پڑ گئی بھارتی کرکٹرز تنقید کی زد میں ہمارے کرکٹرز نے کسی بھی پاکستانی شخص کے کاموں کی تاریف کیوں کی یوراج اور ہربجن سنگھ نے شاہد آفریدی کرونا کے خلاف جنگ میں کردار کی تاریف کی تھی وزیراعلا سنگھ کے معاملے خصوصی اور ڈسٹک ساؤتھ کرونا وائرس مانیٹنگ کمیٹی کے سربراہ وقار مہدی نے ڈرائیف تھرو ٹیسٹنگ کا دورہ کیا ڈسٹک ساؤتھ میں اس وقت ستاون کرونا وائرس کے مریض زیراعلا جھیں وزیراعلا سنگھ کی جانب سے ہنگامی اقدامات کیے گئے اور عوام کی تحفظ اور صحت کے لیے سخت فیصلے کیے گئے حکومت کے لیے احکامات کی پابندی کر لیں تاکہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ ہم جلد جلد جیس سکیں سلمان خان کے قزن عبداللہ چل بسے مرہوم عبداللہ سیاسی رہنمان ندیم باری جیلانی کے بھتیجے بھی تھے یہ تھی اب تک کی خاص خاص خبریں وزید جاننے کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سچل ٹائمز ڈاٹ ٹی وی آپ رہیے گا سچل ٹائمز کے ساتھ